محترم دوست و بردگر بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ آج کا عام طور پر لوگ اولاد نرینہ کے حصول بے روزگاری اور دیگر مسائل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں مگر وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان مسائل کے حل کا سب سے بڑا ریفہ خود قرآن کریم میں موجود ہے اور وہ ہے استقفال کرنا ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم انی دعوتهم جہارا سم انی آلنت لهم واسرت لهم اسرارا وقل تستقفروا ربکم انہو کانا وفاری يرسل السماء آلیکم مدرارا وزمتدکم بے اموال ما بنینا وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلْ لَكُمْ عَنْحَارًا صدق اللہ الرجیم فرمایا پھر میں نے انہیں با آواز بلند بلائیا اور بشک میں نے ان سے اعلانیا بھی کہا اور چھکے چھکے بھی اور میں نے کہا کہ اپنے لفظ سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو وہ یقین بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان کو خوب برستہ ہو چھوڑے گا اور تمہیں خوب پہدر پہ مار اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں بارواد دے گا اور تمہارے لئے نوریں نکال دے گا بظاہر ان آیات کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاف مارے ہیں اور انہیں اپنے رخ سے استخفار کرنے کی ترقین کر رہے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تمام لوگوں کے لئے یقصہ ہے اگر نوح علیہ السلام کی قوم استخفار کرتی تو انہیں وہ سب کچھ مل جاتا جن کا ان آیات کریمہ میں ذکر ہے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ان پر اپنی بچ آماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب پائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ صرف قوم نوح ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے جو لوگ انفرادی یا اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ بخش شوائیں گے اور استخفار کریں گے تو انہیں مشیعتِ خداوندی کے تحت یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے مثلا بارشوں کا برسنا یعنی اگر بارش نہیں ہو رہی اور قہد صالح کا خطرہ ہے استخفار کرنے سے بارش کا برسنا یقینی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مال اور اولاد نرینہ اس آیت میں بنین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان کا لفظ ابن کی جمع ہے اور ابن بیٹے کو کہتے ہیں یعنی اللہ تعالی شاہ فرمارے ہیں کہ بیٹے بھی دوں گا اور مال بھی عطاق فرماؤں گا اگر استخفار کرو گے تو استخفار کی برکت سے مفرسی دور ہو سکتی ہے اور بندہ غنی ہو سکتا ہے اور اولاد نرینہ سے اللہ تعالی نواز سکتے ہیں غلصر بات یہ ہے استخفار سب سے بڑا عظیفہ ہے یعنی یہ پڑھنا استغفراللہ ربی من کل عظم بن وراتو بولے یا سید و استخفار جو نماز کی کتاب میں چھے کلمے کے تحت مل جاتا ہے یا یہ پڑھنا استخفراللہ اللہ لا الہ اللہ والحی والقیوم اور بترگان دین سے یہ بات منقول ہے کہ اگر اس وریفہ کو سید و استخفار کو ایک حرار مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو اولاد نرینہ کا ملنا ایک یقینی عمر ہے یعنی یہ جو میں نے کہا ہے استخفراللہ اللہ لا الہ اللہ والحی والقیوم اس کو اگر ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھا جائے گا تو اولاد نرینہ کا ملنا ایک یقینی عمر ہے بشت مشیعت ایزدی اور یقین کامل راہ یہ سوال اس کو کتنے مدت تک پڑھا جائے ایک مہینہ دو مہینہ یا کسی بزرگ سے اس بارے میں تسلیح کی جا سکتی ہے کہ میں نے اس استخفار کو اولاد نرینہ کے لئے پڑھنا ہے تو میں ایک ماہ تک پڑھوں ایک ہفتہ پڑھوں تو یہ بات بتا دیں گے بہرحال ایک مہینہ تقریباً ہے اور پھر بات یہ ہے کہ یہ حل المشکلات کا بھی بہترین وظیفہ ہے یعنی اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے یا مصیبت ہے تو اس کا حل اللہ تعالیٰ کی جناب میں استخفار کرنا ہے سوہی بخاری شریف کے حدیث میں اشارت سمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے رقص دن میں ستر مرتبہ استخفار کرتا ہوں اور ایک اور حدیث شریف کے مطابق آپ نے اشارت سمایہ کہ میں اپنے رقص دن میں سو مرتبہ استخفار کرتا ہوں اور امت مسلم مگر یہ متفقات عقیدہ ہے کہ مبیاء علیہ السلام گناہوں سے معافم ہوتے ہیں اور اگر بطر کارو بشریت ان سے کوئی چھوٹی موٹی خطاب ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں معافرما دیتے ہیں اور ابائی ہما سید الانبیاء حضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیے فرمانا کہ میں استخفار کرتا ہوں دلاصل ہمارے لئے اس میں پیغام ہے کہ جب اتنی بلند مرتبہ ہستی جس کے مرتبہ مقام کا کہ بلندی کا کوئی اندادہ بھی نہیں کر سکتا جب وہ دن میں سومت و استخفار کرتے ہیں تو پھر ہم جیسے گناہگار لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہے جن کے شبرول ہی گناہگاری اور خطاکاری میں بسر ہوتے ہیں ہمیں تو زیادہ سے زیادہ استخفار کنا چاہیے بہت انسان جو خطا کا قتلہ ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے رابطہ میں رہے اور اس سے اپنے گناہ بخشوائے تاکہ وہ اتنی آخر کی بیشمال نمتوں سے سرفرانس ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعایت مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ استخفار کرنے کی توفیق اتا فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے وَمَا عَلِيْنَا اِلَّا الْبَلَا وَالْمَبِينَ مَا عَلِيْنَ